بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہی تھی ہم ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میری آج کی ویڈیو خصوصی طور پر ان گلز کے لیے ہے ان لڑکیوں کے لیے ہے جو سٹرائیڈ یا انٹی الرجک کریمز کا استعمال کرتی ہیں جیسا درمویٹ پیٹنویٹ، درمویٹ اینڈ، بیٹنویٹ اینڈ اس طرح کی کریمز کا فیز کے اوپر استعمال کرتی ہیں میں آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کریمز انٹی الرجک کے لیے استعمال کی جاتی ہیں درمویٹ، پیٹنویٹ جتنے بھی یہ کریم یا آئنزمنٹس ہیں یہ عمومی طور پر جو سکن الرجک ہوتی ہے ان میں استعمال کی جاتی ہیں اگر آپ ان کو فیز کے اوپر استعمال کریں گے آپ کو وقتی طور پر جو فیز کے اوپر داگ اور دبے ہوتے ہیں وہ ختم تو ہو جائیں گے لیکن کچھ حرصے کے بعد وہ دانے داگ اور دبے شدد کے ساتھ واپس آئیں گے اس لئے میں آپ کو یہ سگسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کی کوئی کریم استعمال نہ کریں جیسا کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں فارماسی تو کیا یہ جو کریم سے نارمل آم سی جو دکان ہیں جنرل سٹور ہیں یا آم سی جو شاپس وہاں سے بھی مل جاتی ہیں کیونکہ اس کا استعمال بہت ہی زیادہ ہے بلیچ کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں بلیچ کا استعمال کرنے سے بھی جو آپ کی سکن کی جو نیچرلی طور پر جو سکن ہے اس کی جو پرکشش ہے وہ ختم ہوتی ہے اس لئے بلیچ کا بھی کم سے کم استعمال کریں اور اس کے علاوہ انٹی سٹریٹ کا کریم کا بھی کم سے کم استعمال کریں اگر آپ کی جو سکن نیچرلی طور پر اللہ نے آپ کو دیئے ہے اگر آپ اسی کی حفاظت کریں تو وہ سب سے بہترین ہے آپ اگر دھوپ میں نکلتی ہیں دھوپ میں جاتی ہیں تو آپ ایک اچھی سن بلاک کریم لیں اور اس کا استعمال کریں اگر آپ سن بلاک کریم کا استعمال کر کے باہر نہیں اس کے علاوہ آپ کریم لے لیں جو اچھی ہے اس کے اندر سارے کمبینیشن پھائے جاتے ہیں اولے کریم لے لیں اس طرح نیفیا بہت ساری کریم ہیں جو وہ استعمال کریں فیس کے اوپر آپ انٹی الرجی کریم کا استعمال نہ کریں بلیچ کریم کا زیادہ استعمال نہ کریں اس کو آپ کم از کم دس یا پندرہ دن میں ایک بار کر لیا کریں کے علاوہ آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں ویٹامنز والی چیزیں زیادہ کھائیں فروٹس کھائیں تو انشاءاللہ آپ کے فیس کے اوپر داگ اور دبے نہیں پڑیں گے اللہ حافظ